وکرم مجیٹھیا کے خلاف چناب کی گھوشنا سے چند روز پہلے کیس درج کیا گیا ڈرگز کو لے کے ڈرگز مگلوں سے سمبندوں کو لے کے لیکن ہائی کورٹ نے انہیں یہ کہتے ہوئی زمانت دی ہے کہ اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے سب جودس ماملے پہ میں کبھی کوئی کومنٹ نہیں کروں گا نہ ہی میرا اختیار ہے ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پنجاب کے انفینسٹ آجنڈے میں آج بھی برگاڑی کھٹکتا ہے آج بھی ڈرگز کھٹکتا ہے اور ڈرگز میں تین فیزز ہیں سب سے پہلا فیز یہ ہے کہ آپ نے نو جوانوں کو کونسی اوپرچنٹی دی کیوں ستر ہجار کروڑ کے ایسٹ بگ گئے اور کیوں دھڑا دھڑ ایک 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 زودس ہے پہلی پیڑی آتنکواد نکھالی دوسری پیڑی چٹے نکھالی نشے نکھالی اور تیسری پیڑی پنجاب کو چھوڑ چھوڑ کے چلی جا رہی ہے یہ یہ جو مدہ ہے آپ نے کونسی اوپرچنٹی دی ڈرگز کا سب سے پہلا میں وہ ہے پہٹیال صاحب میں پچھلی بار بھی بولا تھا جب بھی میں چھکا مارتا تھا کبھی کبھی گولف کھلنے چلے جاتا ہوں گولف کا جب وہ لگتا نا ٹھک کر کے تو ایک ہائی آتا ہے شراب تو میں نے پی نہیں آپ پتہ نہیں پیتے ہوگا نہیں پیتے لیکن وہ ہائی جو ہے نا شراب اور آپ سے بہت اوپر ہے وہ جو چھکا مارنے کی جو تھی نا اور میں آج بھی کبھی کبھی آنکھ بند کرتا ہوں تو میں نے ڈائیو مار کے لیفٹ سائیڈ پہ کیچ پکڑا تھا تو میں اس کو کئی بار امیجن کرتا ہوں وہ میرے لیے ہائی ہے ایک شورٹ مجھے مارنا نہیں آتا تھا وہ تھا لیک گلانس وہ کبھی کبھی لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا یار آہ پتہ ہجاروں دارو کی بوتلیں پتہ نہیں کون پیتا ہوگا کون نہیں پیتا ہوگا اتنی ہائی نہیں دے سکتی مجھے ہم نے نوجوان کو ہائی کان دیا ہے وہ کبڈی کا ہائی ہو سکتا تھا سوامی بے کانند میرے گروہوں کے سمان انہوں نے کہا تھا کہ if you want to find god youngsters you will find it in the football field شکتی کا سپندن ہر شریر میں ہے لیکن اسے صحیح دشا میں سنچالت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا دھر میں ہم نے اسے سپورٹ کی ہائی کان دی ایک نمبر دو میں کہتا ہوں ہم نے اس کے سکل کان دی اس کے ہنر کو تراش کے نکھار کے کوئلہ بھی کوئلے کی کان میں ملتا ہے نا ہیرہ بھی کوئلے کی کان میں ملتا ہے لیکن جوری اسے تراش کے سوار کے اسے چمکا دیتا ہے تو ہم نے اس کو سکل کہاں دی ڈگریہ ہیں نوکریہ نہیں انٹرپنر بنانے کی طاقت ہے کہ نوجوان نوکری مانگے نہیں نوکری دینے لائق ہو جائے یہ نہیں کر پائے یہ سمجھ لیجئے آپ talent is nothing without opportunity talent is nothing if it is not control discipline harness آپ نے گھوڑے پہ لگام لگائیں گے سمیہ کا گھوڑا بقاعدہ منزل تک پہنچائے گا بے لگام گھوڑا گرائے گا جن جنہوں نے ڈرگز لیے بچوں نے آپ نے ان کی ریہیبلیٹیشن کیسے کی جو بپرو نورفن کی خربوں روپے کا کھپلا آپ نے کر دیا سوے لگا لگا کے آپ نے وہاں پہ بھی پیسے کمانے ٹھیک سمجھے آرے بھائی کاؤنسلنگ ہوتی ہے سالوں سال لگتے ہیں کسی نوجوان کو پرک سے نکال دیا میں بتاتا ہوں نا نمبر تین پہ یہ سب کو سرکار کے کام ہے نمبر تین بڑے مگرمچھوں کو سزا کہاں تھی سنگاپور میں پڑی بیچ سکتے ہو پٹیال سال سات چنم پریوار کو نہیں دیکھو گے پاہلا چڑ دیا ہو پاہنوں بتر زندگی دیں دیا ہو آپ دوبارہ جینے لائق نہیں رہتے ہو سمجھ لیجی آپ وہ پرانا ڈائیلوگ یاد ہے آپ کو عجید کا کیسے ٹینک میں پھینکوں گا نائٹروجن تمہیں جینے نہیں دے گا اور آکسیجن تمہیں مرنے نہیں دے گی اس طرح کی جگہ پہ پھینکتے ہوں یہ سزا ہے نا the law must be feared ڈرامنے ٹانگتے ہو نا کھیت میں کہ ہوا نہیں آتا تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا پولیس ڈرگ پیڈلر اور پولیٹیشن کا نیکسس پنجاب توڑ پایا ہے یا نہیں توڑنا آپ کی سرکار کو میں کہہ رہا ہوں پھر کیپٹن امرندر سنگھ سے پوچھتے نا 94% وائدے پورے کر دیئے قدو گھویاں پورے کر دیئے قدو گھویاں جھوٹ اے پروگرام او پروگرام قدے محلہ جو نکلے آؤ کی محل منا رہے گی چھت کے اوپر کووہ بیٹھ جائے کووہ باز نہیں بن جاتا باز اپنی اٹھاری سے باز ہے صدو صاحب آپ ساڑھے چار سال کی انٹی انکمبنسی کو کیپٹن امرندر سنگھ کے سر ڈال کر کیوں کیا اپنی ذمہ داریوں سے کانگریس بچ جائے گی کیوں نفجود سنگھ صدو نے ستہ نہیں ہڑھائی وہ ساڑھے چار سال نفجود سنگھ صدو نے ستہ چھوڑی سوال کیے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا کوئی یدی ستہ ہی ہڑھانی ہوتی تو صدو بھی اسی سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل ہو کے ایک منتری بن کے گاؤن ہو کے رہ جاتا ہے آپ کی باتوں کو سننے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو پانچ سال سے سرکار چل رہی ہے اس نے کیا کیا میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ایک آدمی اوپر ٹھیک چاہیے ڈی وان کو سنگاپور سٹوری ایک مچھی مارکٹ کو کی گریڈیسٹ ایک آنومی بنا دیا ان کو کسی نے پوچھا کرپشن دور کیسے کرو گے اس نے گا اوپر ایک اماندار بندہ چاہیے فش سٹارٹس ٹو سٹنک اٹھا ہیڈ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ سب کچھ بدل جائے گا اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ایک اماندار ایک اماندار آدمی کی اوپر ضرورت ہے یہ سسٹم تب ہی بدلے گا اگر یہ سسٹم اس بار نہیں بدلا اس کا گار پہ ہے کہ اب تو رام ہی جان بچائے بیڑا پار لگائے آپ کانگریس کو یہ بات جو مجھے کیمرہ پر کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اس پنجاب کو میں بچا سکتا ہوں آپ مجھے اس کانگریس کی پنجاب میں برات کا دورہ بنائیے باب نانک کے اس گرسکھ میں نہ میں تھی نہ میں ہے نہ میں رہے گی کرتارپور میں جب بابا جی نے بلوایا تھا اپنے اس کوکر کو تو اس کوکر نے کہا تھا بلند آواز میں میری میں مکی پھر تو ہی توں جتھے میں میری اتھے نہیں ہیں بابا تو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سیدو صاحب آج پورے جذبات سے پنجاب کی بات کی سیدو صاحب نے آج اپنے حرفن موڑا سٹائل میں ان چیزوں کو اٹھایا جن کو لے کر سیدو صاحب کے جذبات اور دل میں تکلیف ہے اور انہیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارے مادیم سے ہی سہی لیکن پنجاب ان کو دل کو جرور سمجھے گا بہت بہت شکریہ آپ دیکھتے رہیے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے خط ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے